مجھے کیوں نکالا کا جواب تلاش کرنے کے لئے نیاب حرکت میں آ گیا ہے آج سابق وزیر آزم اور بیٹوں کو طلب کیا گیا ہے نواز شریف حسن اور حسین نواز پیش ہوں گے یا نہیں شریف خاندان کا موقف ہے کہ حاضری کا سمن ہی نہیں ملا جبکہ نواز شریف کی متوقع پیشی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نیاب کے لاہور دفتر کے اطراف سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے معمول کے مقدمات پر کاروائی بھی روک دی گئی ہے مجھے کیوں نکالنے کا جواب تلاش کرنے کے لئے نیاب حرکت میں آ گیا آج سابق وزیر آزم اور بیٹوں کو طلب کر لیا نواز شریف حسن اور حسین نواز پیش ہوں گے یا نہیں شریف خاندان کا موقف ہے کہ حاضری کا سمن نہیں ملا جبکہ نواز شریف کی متوقع پیشی نیاب کے لاہور دفتر کے اطراف سیکیورٹی انتہائی سخت معمول کے مقدمات پر کاروائی بھی روک دی گئی آپ کو بتائیں کہ آج نیاب کی جانب سے طلب کیا گیا تھا سابق وزیر آزم اور ان کے بیٹوں کو جس میں حسن اور حسین نواز تھے اور ساتھ ہی ان کو پیش بھی ہونا تھا لیکن شریف خاندان کا یہ موقف سامنے آئے ہے کہ ان کو حاضری کا سمن ہی نہیں ملا جبکہ نیاب کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سمن جاری کیا گیا تھا آج ان کو طلب کیا گیا تھا اور اب یہ بات سامنے آئی ہے شریف خاندان کی جانب سے کہ ہمیں کوئی سمن ہی نہیں ملا نیاب نے پینامہ کیس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے نواز شریف حسن اور حسین نواز کو آج طلبی کیس سمن جاری کر دیا گئے جبکہ اس آگڑار کو 23 اگس کو طلب کیا گیا ہے دوسری جانب شریف خاندان کی خلاف چار ریفرنسز کی تیاری کے لیے دو مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں بھی تشکل دے دی گئی ہیں اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں خورم حاشمی اس میں سابق وزیر آزم اور ان کے صاحبزادوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے نیاب نے نواز شریف حسن اور حسین نواز کی تلبی کے سمن جاری کر دیے ذرا کے مطابق نواز شریف حسن اور حسین نواز کو 18 اگس کو نیاب لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جس کے لیے نیاب راول پنڈی کی ٹیم لاہور جائے گی نیاب کی جانب سے پینائما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ریفرنس تیار کیے جا رہے ہیں وزیر خزانہ اس حق دار کو 20 اگس کو طلب کر لیا گیا ہے 23 اگس کو ہی تارک شفی اور موسیٰ غنی کو بھی تلوی کے سمن جاری ہو گئے ذرا کے مطابق شریف خاندان کے خلاف چار ریفرنسز تیار کرنے کے لیے دو مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں تحقیقاتی ٹیم کی نگرانی ڈی جی نیاب راول پنڈی ناصر اقبال کر رہے ہیں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم علی زیزیہ سٹیل مل کی تحقیقات کرے گی جبکہ نیاب لاہور نے میجر ریٹائر شہزاد سلیم کی سربراہی میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور اسحاق دار کے احساسوں کی تحقیقات سے آغاز کر دیا ہے ذرا کے مطابق نیاب لاہور نے اسحاق دار اور اہلہ خانہ کی کمپنیوں کی تفصیلات کے لیے ایسی سی پی کو خط لکھ دیا نیاب لاہور ساگ دار کے خلاف ریفرنس تیار کرے گی جبکہ نیاب راول پنڈی شریف خاندان کے گیارہ کمپنیوں کی تحقیقات کرے گا خورم حاشمی جاگ اسلام آباد